بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وآلیکم السلام آج قرآن کے حوالے سے ہمارا ایک بلکل مختلف اور بہت ہی منفرد قسم کا پروگرام ہے اس کا نام ہے The Easiest Path to Understand the Holy Quran Through Terminology in One Hour تو یہ ایک گھٹے کا تو نہیں ہوگا آدھے گھٹے کا ہی ہم اسے کریں گے قرآن کو بہترین اور آسان ترین انداز میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے اس کا راشتہ آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور وہ راشتہ ہے اشتلاحات کے ذریعے سمجھنا آپ کو کوئی غلطی نہیں ہوگی میں آپ کو دو چار مثالیں دوں گا تو اس سے آپ کو بہت واضح ہو جائے گا اور پھر انہی اشتلاحات کی بنیاد پر قرآن کی سورہ فاتحہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ اگلے حصے میں اس سبق میں نہیں اس سے اگلے حصے میں وہ بیان کی جائے گی تو اس کو پریکٹیکل کے لیے دیکھ لیجئے گا کہ کس قدر زیادہ آپ کے لیے قرآن کے سمجھنے کا عمل وہ آسان کر دے گی تو آئیے آغاز کرتے ہیں دیکھئے یہ جو الفاظ ہیں کائنات کی ہر زندہ چیز کمیونیکیشن کے لیے لفظوں کا استعمال کرتی ہے انسان وہ واحد مخلوق ہے کہ جس کے پاس یہ زخیرہ جو ہے یہ ہزاروں یا لاکھوں الفاظ کی شکل میں ہوتا ہے لیکن ایک عام شخص جو ایک ہزار سے پندرہ سو الفاظ جانتا ہے وہ اپنا مافی و ضمیر بڑی آسانی سے بیان کر سکتا تو اب قرآن کو جو سمجھنے کا عمل ہے پہلے تو اپنا مائنسٹ کلیر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ فرماتے ہیں خاص طور پر سورہ قمر میں چار دفعہ ایک ہی آیت کی ریپیٹیشن ہے کہ ہم نے اس کو یقیناً یقیناً بے حادہ سان کر کے نازل فرمایا ہے ہے کوئی جس سے ہدایت لینا چاہتا ہے یا اس آیت کے ترجمے کا مقوم میں نے بیان کیا دیکھئے یہاں پر آپ کو اپنی ایک میتھ توڑنا ہوگی ایک تصور کو تبدیل کرنا ہوگا وہ کیا ہے ہم آج تک اس تصور میں ہیں کہ ایک عام کتاب کے لیے اتنے بڑے بڑے اسادزہ کی ضرورت پڑتی ہے تو قرآن اللہ کا کلام یہ تو ہمیں سمجھ آ ہی نہیں سکتا جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ آ نہیں سکتا تو پھر وہ آتا آتا بھی نہیں ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی ایک بڑی دلانے والی بات نہیں کرنے لگا سمجھانے والی بات کرنے لگا ہوں دیکھئے قرآن کی ایک آیت کا انکار تو اب ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم ایک آیت کا انکار کر کے کیونکہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی قرآن جو سورہ ہے اس میں چار دفعہ ایک ہی بات کو دور آیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب اگر ہم قرآن کی آیت کا انکار کرتے ہیں تو ہم بیسے اسلام سے خالی ہو جاتے ہیں تو پھر دوسرا اس کا مطلب ایک ہی بچتا ہے کہ ہم اپنے عمل میں کہیں کتاہی کر رہے ہیں ایسے ہی تو اس کے اوپر سب کو جی آنا چاہیے تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود کہیں کتاہی کر رہے ہیں آج سے اس کتاہی کو چھوڑ دیں دیکھئے جب ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں کسی بھی زبان میں تو وہ جو لفظ ہوتے ہیں ان لفظوں کے ایک میننگز وہ ہوتے ہیں جو دکشنری متعین کرتی ہے اسے کہتے ہیں بائی دکشنری میننگز دوسرا یہ ہے لٹری میننگز جو وہاں کے اہل زبان اس کو متعین کرتے ہیں اس کو آپ اسطلاحات بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کے اہل زبان نے اس کو کیسے لیا لیکن اس میں ایک بات بہت زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام جو ہے یہ قرآن اس سے سیم وہی معنی لے یہ ضروری نہیں ہے تیسرے نمبر پہ آکے قرآن نے اس سے کیا مراد لیا ہے یہ تین چیزیں اگر ہم سمجھ جاتے ہیں تو ہمارے لئے قرآن تہمی کا عمل انتہائی آسان ہو جائے گا اور اس کے لئے میں آپ کو بقائلہ مثالیں دوں گا دیکھئے اہل زبان جو ہوتے ہیں وہ لفظوں کے مطلب جو ہیں وہ جو متعین کرتے ہیں ہمیں اسی کو فالو کرنا ہوتا ہے اگر ہم نے وہ خاص زبان سیکھنی ہے وہ جو بھی ہے مثلا میں پنجابی کی ایک مثال دیتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ جنہ کھا دیاں گاجران ٹیڈ اور نہ دے پیڈ اس کا اردو میں مطلب ہے کہ جو گاجریں کھائیں گے ان کے پیٹ میں درد ہوگا اب جب ہم اس کو انگریزی میں یا اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے جیسے میں نے ٹرانسلیٹ میں نے بلکل صحیح کیا اب آپ یہ دیکھیں کہ انگریزی میں جبکہ جو اہل زبان ہیں پنجابی کے انہوں نے تو اس سے مراد دیئے نہیں لیا ان کے ہاں تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو غلط کام کرے گا اس غلط کام کی سزا بھی اسی کو بھگتنا ہوگی دوسرا آدمی نہیں ہوگا اب یہ دیکھیں کتنا زیادہ فرق آ گیا تو اس لیے اگر ہم زبان کو سیکھتے سمجھتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کتنی آسانی سے ہمیں قرآن کو سمجھنا آسان ہو جاتا اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک جیسی کتاب کے لیے آپ عمر کے جس حصے میں ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ عربی تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ہم بربی زبان کو سیکھیں کہ اس میں کتنا عرصہ لگے گا پھر اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ اسطلاحات کو سیکھیں پھر آپ کہتے ہیں کہ اہل زبان اس کو کیسے دیتے ہیں لٹریچر اس کو کیسے لیتا ہے تو یہ تو پہلے سے بھی زیادہ مشکل کام ہو گیا نہیں ایسا نہیں ہے بہت آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لیے آپ نے عربی کی کوئی بھی اچھی ڈکشنری استعمال کرنی عربی کی کوئی بھی اچھی ڈکشنری آپ استعمال کریں گے جس میں روٹس کے ساتھ ورڈز کو دیا ہو روٹ ہوتا ہے مادہ عربی زبان کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس میں مادے کا یعنی دنیا کا بیسٹ روٹ سسٹم اس میں موجود ہے جو دنیا کی کسی اور زبان میں نہیں ہے میں ایک مدد اس سوال کو لیے پھٹا رہا کہ اللہ تبارک تعالی نے جب قرآن پاک کو نازل فرمایا تو اس وقت بھی تین ہزار سے زائد زندہ زبانیں موجود تھیں تو کیوں اللہ تعالی نے صرف عربی ہی کا انتخاب کیا تو وقت کے ساتھ پھر وقت نے یہ سنجھایا جب تھوڑی سی لنگویسٹرکس کی سمجھ آئی عربی کی نہیں کہ پھر جو سمجھ آیا وہ کیا تھا کہ عربی کے علاوہ دنیا کی کوئی زبان قریب قریب بھی نہیں ہے جو قلام اللہ کا مفہوم بیان کرسکے ایک بات جو پچھلے اس بات میں کہہ چکا ہوں اس کو افتصاد کے ساتھ یہاں بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں دیکھئے جد الانبیاء حضرت ابراہیم کو کہا جاتا ہے ان کے ہاں سے دو شاخیں چندتی ہیں ایک بنو عساق ہے اور ایک بنی اسماعیل ہیں بنو عساق جو ہیں انہوں نے تجارت کی آپ دیکھیں یہود اسی نسل میں سے ہیں آج تجارت میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے سیاست کی ایسی ایسی سیاسی چانن جلتے ہیں کہ ہمیں اُلٹ کے رکھ دے حکومت کی سب کچھ کیا لیکن بنو اسماعیل نے ہزاروں سال صرف ایک ہی کام کیا وہ عربی زبان کی خدمت کی اور انتہا کی کی اور کیا ہی کچھ نہیں اور عربی کو پھر اس مقام پر پہنچا دیا کہ اللہ کی جب کتاب آئے تو وہ اس مقام کو اپنے اندر سے موقع بیان کر پائے میں چند ایک اسطلاحات جو ہیں ان کا بیان کروں گا سورہ مضمل ہے اس کی سب سے پہلی آیت جو ہے وہ دو الفاظ پر مشتمل ہے یایوہ المضمل تو مضمل جو ہے یہ ایک اسطلاح ہے تو اب آپ اس کا روٹ ورڈ ڈکشنری میں دیکھیں جو میں نے ابھی آپ سے کہا ہے کہ عربی کے اچھی ڈکشنری لیں جس میں تفصیلات تھوڑی زیادہ ہوں یا پھر جو مفردات القرآن راغب اسفہانی صاحب ہیں اور اس طرح کے بڑے لوگ ہیں انہوں نے جو لکھی ہیں ذرا وہ اپنے سامنے رکھ لیں بہت محنت کی ہے تو وہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ زمل جو ہے یہ عربی زبان میں ایک بہت بڑا اور بڑا امپورٹن کردار ہے ماضی کا جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا اے لحاف اوڑے ہوئے اے کملی اوڑے ہوئے اے چادر لپیٹے ہوئے لحاف لپیٹے ہوئے انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے یہ بالکل درشتہ غلط نہیں ہے لیکن آپ سے آپ کو سباب کے اعتبار سے دیکھیں تو جو میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں وہ صرف ترجمہ تک آپ کو محدود نہیں رکھے گا وہ اس سے آپ کو بہت آگے لے کے جائے گا تو میں آپ کو ترجمہ کی تو بات ہی نہیں شروع کی تھی میں نے آپ سے بات شروع کی تھی تو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ زمیر جو ہے وہ کیا کردار تھا وہ عرب میں آج بھی موجود ہے لیکن اس کی سگنیفیکنس آج اتنی نہیں رہی جتنی ماضی میں ہوا کرتی تھی کیونکہ اس وقت سب سے بڑا سٹرونگیسٹ ٹرانسپورٹیشن کا مین جو ہے وہ کیا تھا اونٹ لوگ کس پہ سفر کرتے تھے اونٹ پہ سفر کرتے تھے تو وہ کون تھا وہ وہ تھا کہ جو ان کو سفر پر جب روانہ کرتا تو وہ دیکھتا کہ ایک اونٹ پر دو لوگ بٹھائیں گے تو ایکنومیکل ہو جائے گا تو وہ کیا کرتا کہ دونوں کو دیکھتا ہم وزن ہیں تاکہ اونٹ کو پریشانی نہ ہو اور یہ دیکھتا کہ یہ ہم خیال ہیں تاکہ آخر لاشتے میں انہوں نے جانا ہے آپس میں بات چیت کرنا ہے تو ان دونوں کو پریشانی نہ ہو اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو وہ پیشن اگر رکھتا تھا تو اب یہاں قرآن کیا مراد لے رہا ہے میں اپنی انڈرسٹیننگ سے آپ کے پاس سارس کرتا ہوں کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مضمل کہتا ہے آپ کا ایک نام نامی ہے صفاتی نام ہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ لیڈرشپ کی تمام بہترین صلاحیتوں کو لیڈرشپ اور قیادت کی تمام بہترین صلاحیتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کو ایک نام اگر دینا ہو تو عربی زبان اس کو مضمل کہتی ہے جو آغاز سے انجام تک یعنی جہاں سے آپ کا سفر شروع ہو رہا ہے اور جہاں آپ نے جانا ہے وہاں آپ کو باسہولت باحفاظت اور باقفائت کم سے کم آپ کا خرشہ ہو آپ کا وقت بھی کم لگے اور آپ کو زہمت سفر جو ہے وہ بھی نہ اٹھانی پڑے اب آپ دیکھئے کہ یہ سن کر آپ کے اور قرآن نے یہ مراد لیا تو اس سے آپ کے دل میں زیادہ تازگی پیدا ہوتی ہے یا صرف ترجمہ کر لینے سے کہ لحاف اڑے ہوئے کملی اڑے ہوئے یا چادر لپیٹے ہوئے یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ایک مثال میں آپ سے اور بہت جو میں اپنی ٹریننگ کی کلاسز میں بہت دیتا ہوں وَشْتَعِينُ بِسْطَبْرِ وَسْطَلَاحِ صبر صلاح اور استعانت یہ تینوں کی تینوں استعانت ہیں یہ ٹرمز ہیں تینوں کی اپنی اپنی بڑی طویل اہمیت ہیں میں ان میں سے صرف صبر جو ہے اس کو اس وقت بیان کروں گا ایک شخص دنیا جس کو ڈینیل گولمین کے نام سے جانتی ہے ایک شخص جس کو دنیا ڈینیل گولمین کے نام سے جانتی ہے بہت بڑا ماہر تھا اس نے ایک دفعہ ایک تجربہ کیا تجربہ کیا کیا کہ اس نے انیس سو اسی میں ایک دن ایک کلاس ایک سکول کی وہاں کی انتظامیاں کے تعاون اور اشتراک سے بچوں کو لیا جن کی عمریں ایوریڈ چھ سال تھی کتنی تھی ایوریڈ چھ سال تھی ایوریڈ کا مطلب ہے کہ سات کا بھی ہو سکتا بھو پانچ کا بھی ہو سکتا تو اس نے ان سے کہا کہ دو دو میش میلو اس نے ان کو دو دو میش میلو دے دی میش میلو آپ سمجھتے ہیں کھانے کی ایک ٹوفی سی ہوتی جو بڑی نرد سی چینی لگی ہوتی ہے اور کہا کہ تمہارے پاس چوئیس ہے چاہو تو اس کو ابھی کھالو اور چاہو تو دو گھنٹے ٹھہر کے کھاؤ لیکن وہ بچے جو دو گھنٹے ٹھہر کے کھائیں گے ان کو چار شہر اور ملیں گی اور جو انہوں نے کھالی ہوگی دو گھنٹے گزرنے سے پہلے ان کو اور نہیں ملیں گی اور کسی قسم کی کوئی پابندی کوئی پریشانی کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد ٹیچرز بھی کمرے سے باہر چلی گئیں اور ڈاکٹر صاحب بھی چلے گئے پھر ان کو سی شی ٹی وی کیمروں سے ابزرب کیا گیا دو گھنٹے کے بعد وہ سب لوگ آئے کمرے میں جن لوگوں نے جن بچوں نے وہ فوراں کھالی تھی ساری جن بچوں نے کھالی تھی ان کو تو نہیں ملی لیکن جنہوں نے نہیں کھائیں تھی ان کو بادے کے مطابق اور دے دی گئیں اب سی شی ٹی وی کیمروں سے جو دیکھا گیا وہ خاص بات سنی ہے وہ اس آیت کو اور اس لفظ کو آیت کی بات نہیں میں کر رہا میں صرف سابر کی بات کر رہا ہوں تو دیکھئے ہوتا کیا جیسے ہی وہ باہر نکلے ہیں ادھر ٹیچر اور ڈاکٹر صاحب باہر ادھر بچوں نے وہ گولی موں میں ڈال کے فوراں کھالی کچھ نے تھوڑی دے ٹھہر کے کھائی کچھ نے زیادہ دے ٹھہر کے کھائی اور کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو روکنے کے لیے بڑی جدو جہد کی اپنا دھیان ادھر ادھر اٹھایا باتوں میں لگ گئے کھیلنے لگ گئے اور کوئی اٹیوٹی کرنے لگ گئے انہوں نے اپنے آپ کو سٹاپ کیا روکا اور کامیاب ہو گئے تو سن دو ہزار میں یعنی بیس سال کے بعد اس صدی کے آغاز میں اس کی بنیاد پر ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت بڑا دنیا کو علم دیا جس کا نام ای آئی ہے اب میں بیچ کی ایک بات دامستہ طور پر چھوڑ گیا تھا ان بچوں کو بیس سال تک مسلسل ابزب کیا گیا دھیان سے سنیں گے ان بچوں کو بیس سال تک مسلسل ابزب کیا گیا سب کے سب شادی شدہ ہو چکے تھے اپنے کام کاج پر لگ چکے تھے کاروباری ہو گئے تھے تو جن بچوں نے میش مینو فوراں کھائی تھی ان کی نسبت وہ بچے جنہوں نے اپنے آپ کو آخر تک روکا تھا وہ انتہائی کامیاب تھے اپنے آپ کو روکنے والے جس کی بنیاد پر اس نے ای آئی ای آئی کہتے ہیں ایموشنل انٹالیجنس کو میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے جذبات کا موسر ترین اجتماع اب آپ کہیں گے کہ اس کا اُس سے کیا تعلق ہے سابر سوا با رو سابارا اس کا مادہ بھی یہی ہے سابورا یہ عربی زبان میں ایسے پتھر کو کہتے ہیں سابورا عربی زبان میں ایسے پتھر کو کہتے ہیں جو کشتی میں رکھا جاتا ہے جب طوفانی کیفیت ہو یا سوارییں کموں بیش ہو جائیں تو کیا کرتے تھے اس کو اس کی جگہ بدل دیتے اس کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھتے جس سے کشتی میں بیلنس ہو جاتا توازن پیدا ہو جاتا جس کے نتیجے میں سفر آرام سے جاری ہو جاتا آج آپ ادھر اگر اپنے پنجاب کے کلچر میں دیکھیں تو جو تانگیں ہوتے ہیں تانگیں والے بھی ایک بڑا سا پتھر جو ہے وہ رکھتے ہیں سوارییں اگر آگے زیادہ آئیں تو وہ اس پتھر کو پیچھے کر دیتے ہیں اور اگر پیچھے سوارییں کو بھاری ہو جائیں تو وہ اس پتھر کو تاکہ گھوڑا جو ہے اس کو تانگہ کھینچنے میں آسانی ہو جائے یہ تو اس کے لفظی مائن میں بائٹ ڈکشنری میننگز پتا کیا ہیں اپنے آپ کو روک لینا اور رک جانا تو ان بچوں نے جنہوں نے اپنے آپ کو روک لیا انہوں نے کتنے بڑی دولت حاصل کر لی اور جنہوں نے نہیں روکا انہوں نے اتنی کامیابی حاصل نہیں تو سبر کا مطلب کیا ہے کہ طاقت ہونے کے باوجود آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں وہ سبر ہے ہمارے ہاں کیا کلچر ہے ہمارے ہاں کیا کلچر پتہ صبر کرو با سوال میں تیرا صبر ہی پہلے گا کوئی دال نہیں امیتے ہیں ہم بے بسی کو صبر سمجھتے ہیں صبر کا مطلب اردو فارسی پنجابی میں بے بسی کو ہو سکتا ہے عربی میں نہیں ہے عربی میں یہ ہے طاقت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو روک لینا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے غصے پہ اپنے جذبات پہ بہترین انداز میں کابو ڈالنا اور زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلنے دینا ہاتھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہونے دینا جس پر آپ کو کل کو مشتابہ مشتابہ میں نے چونکہ اور باتیں بھی کرنی ہیں ورنہ یہ تو میرا ایک بڑا اہم اور فیورد سبجیکٹ بھی ہے یہ گھنٹے سے زیادہ وقت مانگتا ہے اس کی پرامپن اگر ایکسپلینیشن کریں تو کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سے بہترین مثالیں میرے پاس اور اس کے چلے ایک مثال سنی دیشنی رسول سے محبت کا تقاضہ بھی ہے آپ نے یہ ایک واقعہ تو سنا ہے کہ ایک بددو آیا اس نے مسجد نبوی میں کیا کر دیا اس نے مسجد نبوی میں پشاپ کر دیا صحابہ اکرام اس کو روکنے یا ڈانٹنے کے لیے دوڑے آپ نے سب کو منع کر دیا آج کسی یورالوجس سے پوچھیں کہ کسی پشاپ کرتے ہوئے شخص کو درہ دھنکا دیا جائے تو اس کے مسانے پر یورالوجی کے پوائنٹ اپ ڈیو سے کتنا نقصان ہوتا ہے جب وہ پشاپ کر چکا تو اب آپ یہ دیکھئے کہ ہرمین وہاں ایک نماز کا سواب کتنی نمازوں کے برابر ہے پچاس ہزار کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی پاک ترین ہشتی ہیں مسجد تو بیسے ہی سجدے کی جگہ کو کہتے ہیں آپ کے صحابہ افضل ترین لوگ ہیں اس وقت کے کتنے نفیس لوگ ہیں لیکن آپ نے کیا کیا اس کو کچھ نہیں کہا آپ نے یہ واقعہ اتنے ہی پڑا ہے اتنا واقعہ تو سبر کی ابتدا ہے اتنا واقعہ تو سبر کی ابتدا ہے آگے دیکھئے کیا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ فارغ ہو چکا تو اس کو بڑی محبت سے سمجھایا کہ یہ جو اس طرح کی یہ جو جگہ ہے ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے یہ عبادت کی جگہ ہے اہاں ایسا نہیں کرتے اللہ اکبر کیا شان ہے سبر کی اپنے آپ کو روکنے کی اپنے جذبات کو بہترین استعمال کرنے کی اس لیے کہا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے آپ نے اس کی وہ غنازت بھی صاف کی اور پھر اس کو عزت کے ساتھ جانے بھی دیا اب آپ دیکھیں ہم میں سے کوئی ایک بھی ہوتا آج ہم دین کے نام پہ رسول کی محبت کسی بھی چیز میں آج ہم دین کے نام پہ کیا کیا کچھ کر جاتے ہیں سوچتے ہی نہیں ہیں کہ نبی کا عصوہ اس کے بارے میں کیا اب اس کا نتیجہ دیکھیں کیا ہوتا وہ شخص جب وہاں سے نکلا ہے مسجد سے تو نکل کے اپنے پاؤں پہ چل کے نہیں گیا وہ دوڑتا ہوا اپنے قبیلے میں گیا ہے اور اس نے شور مچا دیا اپنے قبیلے میں جا کے کہ لوگو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کا شخص ہے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا اب پتہ لگتا ہے یہ کیا ہے آج دنیا میں بے شمار جھگڑے اور مسائل صرف اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زبان کو نہیں روکتے ہیں وہ ایک لفظ جو ہمیں بعض وقت ساری عمر کا پشتاوہ دے دیتا کاشنا اس وقت یہ نہ کہتا تو اب آئی یہ بات کلیر ہوئی کہ یہ جو ہے نماز اور صبر سے مدد لیا کرو اس کا مطلب کیا بنتا اس نے وہ جو ایموشنل انٹالیجنس کا کانسیپٹ دنیا کو دیا پھر اس کے اوپر اس نے بک لکھی پھر آج جتنی بڑی پوشٹیں ہیں اس کے اوپر ایون پاکستان میں بھی بڑی پوشٹوں پہ جب تانیاتی ہوتی ہے نا تو اس کی کوالیفکیشن اور اس کے ایکسپیرینس بلکل دیکھا جاتا ہے لیکن یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس نے ہاتھ سے کام کرنا نہیں ہے کروانا ہے جذبات میں آکے کیا ہوا کوئی ایک فیشلہ اددارے کی نیکنامی کو بدنامی کامیابی کو ناکامی میں بدل سکتا ہے تو یہ میں نے دو اشتراہات جو ہیں تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ جو صبر اور نماز سے مدد لینے کی بات کی گئی ہے یہ ہے کیا تو امید ہے کہ سبر آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا کیوں جی اس کے بارے میں کوئی سوال بچا نہیں سلف کنٹرول اپنے آپ کو اس انتہا پر لے جانا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس لفظ کی مجھے کسی بھی وقت میں کیا قیمت دینے پڑے تو یہ جس بات کا موسط ترین استعمال جو ہے یہ سب دہنا اچھا اب ہم ایک اور کی طرف آتے ہیں ایک دو اشتراہات میں اور کروں گا رسک جو ہے ہم اس سے مراد روپیہ پیسہ اور کھانے پینے کی چیز لیتے ہیں یہ اردو زبان میں تو ہماری زبان میں اس کا مطلب یہی ہوگا لیکن اربی زبان میں اس کا کیا مطلب ہے سامانِ نشو نمع کی بہم رسانی آپ کو زندہ رہنے اور نشو نمع پانے کے لیے بروٹ اپ کے لیے ہر وہ چیز جس کی ضرورت ہے اس کو عربی زبان میں رسک کہتے ہیں اب دیکھئے مطلب کتنا وسیع ہو گیا اب آگے آتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ متقیوں کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ وہ اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے کیا کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں تو ہم جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ذہن میں یہی لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پیسے ہیں گھر میں کھانا ہے تو ماننے آیا تو ہم اس کو دے دیتے ہیں یہ اس کا ایک حصہ ہے دیکھئے اللہ نے اگر آپ کو جسمانی طاقت دی ہے تو اس سے آپ کسی کمزور کو کسی ظالم کے ظلم سے بچاتے ہیں تو آپ نے اپنے رزق میں سے اللہ کی راو نے خرچ کیا آپ کو اللہ نے اقل و فہم و دانش سے نوازا ہے تو اس سے آپ کسی کو مشورہ دے کے کسی کو اس کی مشکل حل کر دیتے ہیں تو آپ نے اللہ کے رزق میں سے خرچ کیا اللہ نے آپ کو کوئی بڑی پوشٹ اور عدہ دیا ہے آپ نے اس عدے کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے کسی کی مدد کر دی ہے وہ آپ نے اپنے رزق میں سے خرچ کیا ہے اپنے طاقت اور اختیار سے کسی کو آپ نے جو نفع پہچایا ہے وہ آپ کا رزق تھا اس سے آپ نے دوسرے کو فائدہ دیا ہے تو آپ اللہ کے راو میں رزق کو خرچ کرنے والے بن جاتے ہیں تو اس سے دیکھا کہ رزق جو ہے وہ کتنے بڑی ٹرمنالوجی جو آسانی سے ہم اس کو اچھا یہ سارا کچھ جو میں آپ سے ارز کر رہا ہوں یہ آپ پرانی ڈکشنری کوئی بھی لیں گے کیونکہ دیکھیں میری بات سننے والے ہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ کس مشکل سے تعلق رکھتے ہیں میری ایک ہی گزارش ہوگی کہ کوئی بھی اچھی ڈکشنری وہ لیں جو روٹ سسٹم کے تحت ہو جس میں اس لفظ کا مادہ کیا ہے اور اس مادے کے اعتبار سے اس کا مطلب کیا ہے اور پھر وہاں سے کیا چیزیں نکلتی ہیں اس کے بعد پھر فردر ایکسپلینیشن جو ہے نا اس کے لیے آپ کو اپنی جرنل سٹڈی بڑھانا ہوگی لیکن آپ کو جو انتہائی بیسک کونسپٹ ہے وہ وہاں سے مل جائے گا ایک اور چھوٹی سے آپ سے اس کرتا ہوں سنائے رقمان جو ہے اس کا آغاز کے سائد سے ہوتا ہے علم القرآن تو اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں اللہ نے بولنا سکھایا قرآن کا علم دیا اللہ نے علم سکھایا علم جو ہے یہ عربی زبان میں ایک بہت ہی اہم مبالغ کا سیغہ ہے بہت اہم سیغہ ہے اس کے لیے میں ایک حدیث کولاتا ہوں بیش میں تاکہ اپنی بات آپ کو زیادہ بہتر بتا سکنے تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کی جب ہم عربی پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں خائرکم من دیترہ القرآن تو تعلمہ اور علمہ اس کا مادہ ایک ہی ہے دونوں کا مادہ ہے آئین لام اور مین پتہ کہ کم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹ آف کمیونیکیشن کا سارے کا سارا علم دے دیا آپ کو گفتگو کے لیے جتنے محاصل اور صلاحیتیں اور خوبیاں چاہیے وہ ساری کی ساری آپ کو دے بھی گئی ہیں اور پھر اس میں ایک بڑی وضاحت آ جاتی تو ابھی میں نے جو اسطلاحات آپ سے تین چار بیان کی ہیں اس میں صرف آپ کو آئیڈیا دینا تھا کہ قرآن کو اسطلاحات کے ساتھ سمجھنا آپ کے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کو کتنا آسان کر دیتا تو اگلے سبق میں جب آپ سورہ فاتحہ سنیں گے تو سورہ فاتحہ میں آپ دیکھیں گے کہ میں ایک ایک لفظ کو بیان کروں گا اسی فارمولے کے تحت اسی فارمولے کے تحت ایک ایک لفظ کو اسی اصول کے تحت بیان کروں گا تو آپ کے لئے انشاءاللہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ جتنی آسانی پیدا کرے گی قرآن کو سمجھنے کے لئے لیکن یہ لیکچر اگر سنا ہوا ہوگا تو پھر اگلے والے کا آپ کو زیادہ انڈرسٹیننگ ہوگی اور آپ کے دل کو تسکین کہیں زیادہ ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ لہجہ نبوی کے مطابق قرآن پڑھنا سیکھئے کہ سارے اسباق جو ہیں ان کو ضرور نظر سے گزاریے اگر آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں تب بھی اور اگر خدا میں خاصتہ کسی وجہ سے نہیں جان سکے تو پھر بھی ضرور اس کی طرف دیکھئے گا اللہ سے دعا ہے آپ کے تو فیل ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم اسے سمجھنے والے اس پر عمل کرنے والے اور اس کو آگے بڑھانے والے بن جائیں آمین بہت شکریہ